میں تو تھا گیا ساب دلی میں کھانا کھوجتے کھوجتے ایک وقت تھا جب دلی اور بومبے میں یہ کہا جاتا تھا کوئی بھی سٹیٹ کا کوئی بھی آدمی آ جائے بھوکا نہیں رہ گا یہاں سبھی کو کھانے کے لیے بہت ساری وریائٹی ملتی ہے ابھی میں ایک ہفتے سے ڈیلی میں ہوں ہم اپنے ہٹیل سے نکلے تو کھانے کے لیے دھون رہے تھے کہ کونسی جگہ جائے جائے تب ہی میں نے ایک جگہ دیکھا بہت ساری بھیڑ لگ رہی تھی میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ میں نے یہاں کہیں کوئی درگٹنا ہو گئی کیا کیونکہ ہم انڈینز کا ایسے ہی صاف کتابیں بھیڑ لگتی ہیں تو سب سے پہلے دماغ میں یہی آتا ہے کہ کوئی درگٹنا ہو گئی پھر اس میں سے پہچانتے ہیں کہ موٹر سیکل گاڑی یا وہ انسان اپنی جان پہچانتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آگے چل دیتے ہیں کہتا ہے نئی نئی بھیڑ کوئی درگٹنا نہیں ہو یار کسی باتیں کر رہا ہے یہ دیدی کا ٹھیلا ہے میں نے دیدی کا ٹھیلا کیوں انٹرنیٹ نہیں دیکھتا کیا کیونکہ انٹرنیٹ پہ جانتا پہچانتا ہوگا سب کو میں نے ہاں جانتا پہچانتا تو ہوں اپنی لائن کے لوگوں کو لیکن کیسے ٹھیلا کونسا ٹھیلا کہہ رہاں بڑا پاؤ والی دیدی میں نے بڑا پاؤ دیدی اور چھوٹا پاؤ بھابی وہ بھی لگایا آگے کہیں کہتا ہاں دو تین اور آگئے ہیں نئے میں نے کہا لیکن یہ ہو کیا رہا ہے بھائی سب آپ یقین نہیں مانوگے بھیڑ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پرتوی کا آخری بڑا پاؤ ہے جو اگر کسی نے کھا لیا تو اسے سورگ کی پرابتی ہو جائے گی ایشور میں آپ کی آتما لین ہو جائے گی آتما پرماتما سے مل جائیں گے آپ کا بھاگے کھل جائے گا یہ ساری باتیں چھوڑو مورک تب پروسی جا رہی تھی میں نے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی جب اتنا زیادہ کریس ہے اتنا زیادہ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ مطلب ایسے ہاتھ آگے پھیلارہے ہیں مطلب لنگر میں بھی تمیز سے کھانا ملتا ہے اور میں تو کہوں کہ لنگر میں تو بہت سوادشت کھانا ملتا ہے ایک بائٹ لینے کے بعد تھوک کے پھیک دیا ہم نے میں نے کہا یار اس چیز کے لیے بھیڑ لگ رہی تھی کبھی آؤ بومبے پتہ پڑے گا بڑا باوک کسے کہتے ہیں اور یہ جو غلط فہمی ہے نا لوگوں کو یہ دور بھی ہو گئی بہت جلدی اور صحیح وقت رہتے دیکھیں ایسا ہے کہ میں کسی کے نا اگینسٹ میں نہیں ہوں لیکن مورکتہ بھی ایک لیمٹ تک ہوتی ہے تو بہتر رہتا ہے میں نہ اندیدی کو جانتا نہ مانتا نہ پوچھتا اور نہ میرے کو کوئی مطلب لیکن جو یہاں کی پبلک ہے بھائی ہائیجین نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے ہے ارے وہ اپنے موں کے اندر ہاتھ ڈال کے اپنے دانت میں ہوئے درد کو دکھا رہی ہے پھر اس سے وہ وڑا پاو پروس رہی ہے اور آپ اسے کھا رہے ہو یار میں سچ بتا رہا ہوں میں جو بتا رہا ہوں نا لوگوں کو سن کے بہت عجیب لگ رہا ہوگا کہ نتن ایسے کیسے اور وہاں بھیل لگ رہی ہے نہیں میں پہلے نہیں میں پہلے میں نے اپنے دوست سے کہی جو ہمیں دلی برمڑ کر آ رہا تھا میں نے بھائی نہ رہن دے اتنی زیادہ ہمارے کو ضرورت نہیں ہے کہیں اچھی جگہ بیٹھ کر کھا لیں گے ٹھیک ہے کیا رہا نہیں یار آئے ہے تو ایک بار میں نے بھی کبھی نہیں کھایا اتنا ٹائم مجھے بھی دلی میں ہو گیا سنا بہت ہے میں نے اس کے بارے میں ایک بار دیکھتے ہیں میں نے کہا چل کوشش کرتے ہیں اب وہ جیسے تیسے کر کے میں نے اسے کہا دیکھ بھائی ہم گاڑی میں بہت سارے ہیں اور سب نے بنا کر دیا اس کے وہوار کو دیکھ کر وہ جس طرح سے گرہاکوں سے بات کر رہی تھی نا بھائی ایٹیٹوٹ چرم سیما پہ بھائی مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کوئی سیون سٹار کے کوئی مالکن ہے اور ان کو کسی نے شاید غلط بول دیا تو یہ اس کا جواب دے رہی ہیں ارے بھائی بری بات نہیں بولوں گا اور بڑی بات نہیں بولوں گا بس یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ویپار چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اسے کرنے والے کا وہوار اسے چھوٹا بڑا بناتا ہے بھائی چانس سوچ کر دیکھیں کہ آپ انٹرنیٹ پر نہیں آئی ہوتی آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوتا تو دیدی جی ہاتھ جوڑ کے بتا رہا ہوں میں آپ کو ویسے کہنے کو تو بہت کچھ ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگوں نے ان کی دو ایک دن پہلے یا کل کی بات ہے وہ جو کلپ آئی ہے وہ بھی دیکھ لیو گی جس کے اندر ایک آنٹی سے لٹ رہی ہے ان آنٹی کا انکل کا یہی تو کہنا ہے کہ بھائی صاحب میرے گھر کے آپ سو میٹر کی دوری پر کھڑے ہو یہاں بھی لگ رہی ہے آنے جانے میں ویبستہ خراب ہو رہی ہے کہیں دکان لے کر کیوں نہیں کرتے کم تو وہ صاف کہہ رہی ہے دکان کا قرآن تو دے گا ٹھیک بات ہے ٹھیلے پہ تو کوئی دکتی نہیں ہے لیکن جب پولیس اور پرشاہشن کی گاڑی آئی اور سب کے ٹھیلے اٹھ رہے تھے تو بڑے بڑے آنسو کیوں نکلنے شروع ہو گئے گلت کام کرو تم اور سرکار روکے بھی نہیں مطلب باقی دنیا مورک ہے جو اتنی مہنگی مہنگی دکان لیے بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں اپنا نام جمع رکھا ہے آپ نے چاندی چوک کے بھٹورے تو سنے ہی ہوں گے ہے نا یا کرول باغ میں وہ کلچے والے بھائی یہ سب مورک ہیں لیکن یہ بڑا پاؤ چھوٹا پاؤ بڑا کلے جا چھوٹا کلے جا یہ سب جو آگا ہے نا نئے مارکٹ میں یہ اکل مند ہے اور یہ دیدی کا نا مطلب کھانے کا میں آپ کو ایک پشٹ صاف شبد میں بتا دوں کہ دو پیسے کا کھانا نہیں ہے ٹھیک ہے سواد نام کی چیز نہیں ہے ایک وہ ایڈ آتا تھا نا سواد کہاں ہے سواد کہاں ہے سواد یہاں تو کتائی نہ آئے ہم نے صرف ایک بائٹ لیا اور اس کے بعد پھینک دیا اور لوگ اسے پیک کرا کرا کے گھل لے جا رہے ہیں اور پیک کرا نہیں رہے ہیں پیک کر رہے ہیں وہ میڈم پیک بھی نہیں کرتی نہیں ہمارے آپ ایک کسو بھی دیں وہ پڑی یہ پڑی وہ پڑی پڑی اٹھاؤ اپنے آپ کو سڑ دو اس میں اور لے جاؤ اپنے موہ میں ہاتھ ڈال کے پہلے اپنے دانت کو دکھا رہی ہے پھر اس سے وہ پروس رہی ہے اور لوگ کھا رہے ہیں کیسے کھا سکتے ہو یہ تو گھنیمت ہے کہ وہ ناک میں اندر انگلی نہیں گھما کے وہ راجمہ چاول لگا رہی اس میں تھوڑے تھوڑے چھیک سن کے کتا جی بولا ہو رہا ہے مطلب اس کی ایک بائٹ لینے کے بعد مانسک سنتونل نے ہل گیا تھا میرا آپ کو بھی پتا کہ کل ویڈیو نہیں آ پائی اسی وجہ سے نہیں آ پائی کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کھا لیا ویسے میں نے کبھی چکھا نہیں لیکن کہہ سکتا ہوں کہ گائے کا گوبر ایسا ہی ہوتا ہوگا اتنا ہی گندہ ہاں یہ بات ہے کہ تھوڑا سسواد گائے کے گوبر میں اچھا ہوگا یہ بڑا پاؤ والی دیدی کے بڑے تھے پاؤ سے بیچ بیچ میں تو جی ایسا خراب ہو رہا تھا کہ میرے اندر کا چاچا بھارانے کو راجی ہو رہا تھا چاچا نے ایک بار کہی مجھے پہلی بائٹ کے بعد ارے اس سے اچھا گائے کا گوبری کھلا دیتا لیکن میں نے اس سے کہا کہ نہیں پیسے کھرچے ہیں تھوڑا سا تو کھا کرد لیکن میں نے نہ کھانے دیا میں نے پھیکوا دیا اس کا سب ہی نے جس نے اٹھائے تھے نا برگر وہ کیا بڑا پاؤ سب نے اس کے چھوٹے پاؤں کے پاس ہی پھینک دیے ٹھیک ہے تم کرو کام جب نہیں آتا کرو کوشش کرو سیکھو لیکن جبان تو مجھ چلاو ایسے پھڑ 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 ایک بھائی صاحب کو تو ڈانٹ بھی پڑی اس دیدی سے اس نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا میرے کو پہلے دے دو میں پہلے آیا تھا تو اس نے کیا کہی تو چلا جا تیرے لیے ختم ہو گئے آرے گھراغ کو ایسے کہہ رہے ہیں اور گھراغ پھر بھی مطلب بہت سمجھو کہ کچھ گھراغ تو ایسے بھی تھے جو کہ یہ پاؤں والی دیدی کے پاؤں والی کو راجی ہو جائیں کہ ہمیں پہلے تھے تو پاؤں جو بڑا ہے پہلے مطلب ایسے مطلب ان لوگوں کے چہرے ریکارڈ کرنے والے تھے مطلب ان کے کیا بولوں چہرے سے کیا ٹپکڑا تھا کہ آج ہمارے کو یہ مل گیا تو ہمیں آسکار مل گیا ہم دسویں میں سروشریشت نمبر لیا اگر انہوں نے اس کا بڑا پاؤں کھا لیا ہماری نوکری جو تین سال سے نہیں لگی ہے جیسے اس کا بڑا پاؤں کھائیں گے ترنت نوکری گھر آ جائے گی بڑا پاؤں کھاتے کے ساتھی موٹیویشن سی مل جاتی ہے موٹیویشنل سپیکروں کو چھوڑ دو ان کو تو ویسے اب سنتا ہی کون ہے ان کی تو دنیا ہو لی برابر دو جنوں کے آپس کے متبہد میں پوری دنیا نے یہ موٹیویشنل سپیکروں کو اب چل ہم تیری سنی نہ رہے سبی کی دکانوں پر تھوڑا تھوڑا حساب کتاب گھڑ بڑا آ گیا ہے وہ تو سب کو پتا ہے لیکن یہ جو دیدھی ہے دیدھی کو چھوڑو میں ایک سے اور مل گیا مطلب کل قسمت اتنی بہترین رہی کہ یہ بڑا پاؤں والی دیدھی چھوٹا پاؤں والے چھوٹو اور بٹورے والے تاؤں اور کلچے چاچا کے یہ سب سے مل لیے ہم ایک چھوٹا سا لڑکا بارہ تیرہ سال کا ہوگا نکر میں تھا گرمی ہو رہی ہے ٹھیک ہے پسینے آتے ہیں اور جو ٹھیلی لگاتے ہیں یا ٹھیلا کہیں کھڑا کرتے ہیں ان کو میرا سمبان ہے کہ آپ اتنے گرمی میں محنت کرتے ہو لیکن یہ جو دیدھی ہے اس طرح کا اگر ایٹیٹوڈ ہے تو کوئی سمبان نہیں ہے تمہارے کو واپس دو میرا سمبان وہ چھوٹو سا جو مدب وہ اپنے کہاں کہاں کھو جا رہا تھا میں آپ کو ویڈیو میں بتا بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے گرمی ہے تھوڑی چپ چپائنٹ بھی ہے لیکن بیٹا جب پروس رہے ہوتے ہو دیدھی کا پچاس کا اور میرا تیس کا یا دیدھی کا سو کا میرا بیس کا یہ سب کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا دائیں ہاتھ ہے کہاں میں نے اپنے دوست سے گئی میں نے اس کا دائیں ہاتھ دیکھ کہاں پر ہے تو ہسکر کہتا رہے کوئی بات نہیں گرمی ہو رہی ہے چھوٹا ہے کھجا رہا ہے میں نے کھجا رہا ہے ارے اسے مجا ہا رہا ہے ابھی تاک اور اب ہم اس کے مجی میں خلل نہیں ڈال سکتے ہم نہیں کھائیں گے اس کے یہ کہ آئے ہیں پھر کھائیں کہاں میں نے کہاں اتنے بڑے بڑے ریسٹرون ہیں اس میں بیٹھ جائیں گے کسی ڈھابے پر بیٹھ جائیں گے کہیں لنگر لگ رہا ہوگا وہاں دیکھ لیں اگر کہیں نہیں تو تو مجھے چاندی چوک کے گردوارے لے چل کہہ رہا ہے سوچ تو میں بھی رہا تھا اچھا ساف سپشٹ کھانا میں نے پھر کیوں سوچ رہا ہے دردر کی میں نے کہی یہ بڑا پاؤ چھوٹا پاؤ چھوڑ دے بھائی ان کے بس کی نہ ہے نہ ہو پائے گا اور میں آپ کو شاید آپ نے بھی ویڈیو دیکھ لیا ہوگا جس میں یہ بڑا پاؤ والے کی شاید وہ ممی ہیں یا وہ بھائی تھا یا پتی تھا مجھے تو کچھ نہیں پتا لیکن ہم دیکھیں میں آپ کو دھیرے سے بول دیتا ہوں بس آنند لے رہے تھے کیونکہ ہم بیچ میں جا کے کیوں تو تو میں میں کریں جب دو جنہیں آپس میں ہیں انہیں ان کی ممی کے لیے بڑا پاؤ والی جو کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ کس طرح سے وہ ریاکٹ کرتی یا کس طرح سے وہ بول دی گراہکوں کو بھائی سا سچ میں اتنی بیجتی کرانے کے بعد بھی لوگ اس کے ہاں کھانے جا رہے ہیں سچ میں آپ کو اگر اس کے ہاں ایک پلیٹ کھانا ہے نا بڑا پاؤ تو اپنی عجت سیلف ریسپیکٹ کو گھر پہ چھوڑ کر آنا یہاں آپ کو بس پیسے لے کے آنے اور فون اسی سے چل لے یہ دکان مدب ہمارے سبسکرائبر دیکھ لو اور اس کے سبسکرائبر دیکھ لو میں لگاؤں کوئی ٹھیلا بڑا پاؤ والا میرے تو پاؤں بھی بڑے ہیں ویسے چھے پھر ٹیکن بڑا پاؤ نہیں میں نوڈلز اچھے بنا سکتا ہوں بڑے پاؤ والا یا بال بڑا لوں پہلے گھونگرالے بالو والا گھونگرو آئی شاہباز کیونکہ وہ نوڈلز بھی تو گھونگرو گھونگرو سے ہوتے ہیں تھوڑے مطلب یہ جو آنٹی سے لڑ رہی تھی نا ان کے شبد اتنے گندے تھے کی بائی چانس بائی چانس کی بات بتا رہا ہوں اگر ان میں تھوڑا سہن شکتی کم ہوتی نا تو گدی پہ تھپڑ بچ جاتے ہیں اتنے میں ایک ماں کے لئے کوئی بول دے یہ بات تو ان کا شاید وہ بیٹا ہی تھا جو بیچ میں آیا اور اس نے یہ بولا کہ بول کیسے رہی ہے اس نے صاف جواب دیا بول کیسے رہی ہے ارے مان سمبان اجت ٹھیک ہے سائیڈ رکھو تو نے ہماری ماں سے کہہ کیسے تھی اور وہ بھائی صاحب مطلب ان سے کم نہیں پڑھ رہی تھی کسی بھی حال میں اور اچھا یہ ہے ایسے لوگوں کو صحیح ٹائم پر اچھے دھنگ سے اگر سمجھایا جائے تو ہی رکھتے ہیں ادر وائز یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو دو آنسو بہا دیں گے دنیا ہمارے پیچھے اور جتنے بھی لوگ ہیں جو بہت زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں اور ہم تو روز جا کر کھاتے ہیں تو کسی دن تم نے دھنگ کا بڑا پاؤ کھا لیا تو تمہارے کو پتا پڑے گا گو میں گوبر میں اور کھانے میں کتنا فرق ہوتا ہے ہم نے تو کل تھوڑا سا گوبر چکھ لیا لیکن ہم نے چکھنے کے بعد اپنے گلے سے اسے نیچے نہیں جانے دیا ہم نے ترنت ہی تھوک دیا کیونکہ پتا چل گیا کہ یہ گوبر ہے اندر جا کے ٹم ٹم آ ٹم کر سکتا ہے کیونکہ کسی کے موں میں ہاتھ ڈال کے کوئی پروسے کھانا ہم سے تو نہ ہوتا آپ کھالو تو باتا لگے اور سوچی اگر یہ کورونا کال چل رہا ہوتا بائی چانس اس کے ایک دو مہینے بعد کی بات ہوتی تو اس نے اپنے موں میں انگلی ڈالی اپنا دانت دکھایا جس میں درد ہو رہا پھر اس سے انہیں پاؤ اٹھا کر دی آپ کھالو گے نہ ہم تک کھالیں گے دیدی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہے کان پتہ ہم بھی آ جاؤں ان کے ساتھ بیڈیو میں رہ تم تب خیر اب ہم دیدی سے آگے بڑھے اور پھر ہم نے وہ چھوٹے کو دیکھا وہ کھلا کم رہا تھا کھجا جادہ رہا تھا تو میں نے کہا اس سے بھی نہیں کھانا اب ہم اور آگے چلے اب یہاں پر ایک آنٹی ملی آنٹی یہ کڑی والی ہاں ان کے بورڈ لگا ہوا تھا بڑا والا آنٹی کڑی والی میں نے جا کے پوچھا میں نے کہا یہاں آنٹی انکل موسا پھوپا دلی میں کب سے ہے یہ پرچلن کہ آپ دلی میں یہی چلتا بھائی آج کی ڈیٹ میں کوئی اچھی جگہ ہے یا آپ جی کے چلے گئے کچھ اچھا کھانے کا اگر آپ کا امن کر گیا پرانٹی والی گلی یہ سب سنسان پڑی ہیں یہاں کی جو پبلک ہے انہیں یہ بڑا پاؤ والی دیدی سے یا بھائیہ سے موسا سے مطلب ہے بھی نہیں وہ اچھا کھانے آئے ہیں اچھا ہی کھائیں گے چائے روپیہ دو روپیہ جادہ بھی ہو لیکن ایسی جگہ کھڑے ہو کر وہ کھاتے بھی نہیں اور انہیں جانتے بھی نہیں میں نے کہا لیکن یہ کڑی والی جو آنٹی آئی ہیں ان سے ایک بار پتہ کر کتے روپے پلیٹ انہوں نے جتنے روپے پلیٹ کئی امید نہ تھی کیونکہ اتنی میری مہینے کی کمائی بھی نہیں کہتے ہیں تین سو روپے کی ایک پلیٹ ہے ٹھیلی پہ کڑی چاول میں نے اپنے دوست سے کہی ہم پانچ جن ہیں بھائی تین سو روپے کی ایک اس سے بڑی آپ بڑے سے فائی اسٹار میں بیٹھ کے کھا لیں گے کہا رہا یار تین سو روپے کھا ہے تو اچھا ہی ہوگا میں نے چلے ایک کام کر ایک پلیٹ لا ایک ایک چمچ پہلے چکر دیکھتے ہیں بھائی صاحب تین سو روپے کی پلیٹ میں اتنی سی کٹوری میں کڑی اور یہ چھوٹے بچوں والی پلیٹ میں چاول میں نے کہا بس اتنا ہی ہے ایک چمچ دی اور کڑی میں بھی صرف ایک پکوڑی ڈالی گول گول چھوٹی سی کیسے بتاؤں کیسی پکوڑی تھی وہ جو آپ صبح وہ تو نہیں کتنی چھوٹی پکوڑی بتاؤں جتنی میری آنکھیں ہیں چھوٹی چھوٹی اتنی چھوٹی سی پکوڑی اب اتنی پکوڑی میں پانچ لوگ کیسے کھا لیں چلو کوئی بات نہیں ہم نے ایک ایک گستہ چکا مرچ ایسی تھی جیسے کی سارے کھیت کی مرچیں اسی کٹوری میں آ گئی ہو ہم نے جیسے تیتے کرتے کرتے پوری کھا لائی کڑی کم پڑ گئی تھوڑی سی ہم نے کہا آنٹی ایک کٹوری کڑی دے دو کہتی ہیں سو روپے میں ہاں میں نے یہ تو چھولے چاول جب کھارے ہوتے ہیں تھوڑے کم پڑ جاتے ہیں دنیا دے ہی دیتی ہے کہہ رہی یہاں نہیں ملتا یہ سو روپے لگیں گے سو روپے ہم لے نہ لیں تو گاڑی آگے لے جاؤ تم گاڑی یہاں کیسے کڑی کرتی ہے تم نے کیونکہ ہم پیسے دے چکے تھے پھر انہوں نے ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیا میں نے اپنے دوست سے کہی کہ ہم کھانا کھانے نکلے تھے ڈانٹ نہیں پہلے یہاں ڈانٹ کھا رہے ہیں اب یہاں ڈانٹ کھا رہے ہیں وہ چھوٹو جو ہے وہ کھو جا رہا ہے میرے کو نہیں کھانا تیری دلی میں کھانا خیر ساری باتیں سائیڈ میں بس میں اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں بہت برا تھا اس سے اچھا ہوتا کہ ہم اپنے گھر سے اپنی پوری آلو کی سبجی جو کی سبھی کی فیوریٹ ہوتی ہے وہ لے کر چلتے ہیں خودے ہی بیٹھ کے کہیں عام کی اچار کے ساتھ کھا لے تھی بہتر تھا اور مطلب اینڈ میں ہم پتہ پہنچے وہیں پرانٹے والی گری بھائی ہم آدھے گھنٹے میں ایک بہترین کھانا کھا کر بہن نکلے مجھددار پیسو میں بھی اچھا سواد بھی اچھا بنانے والے سافتروں پتہ نہیں کب سے بنا رہے ہیں اور ایسے دیدی بھائیہ موسی موسا پتہ نہ کتنے آئے اور کتنے گوئے کاؤں کو نہ پتہ چلتے جی ٹھیلک کھاں کھڑ ہو تو پہلے اور میڈم جی جو آپ کو برو لگ رہا ہے اور گلتی سے آپ پہ ویڈیو کی کوئی کلپ میری پونچ جائے تو وہ آدمی گلت نہیں کہہ رہا کہ ہمارے گھر کے آگے اگر تم ٹھیلہ لگاؤ گے تو ہم وہیں دکت ہوگی کاریاں کھڑی ہوتی ہیں اوٹ پٹانگ باتیں چل لیں ہیں روج کا ڈراما چل لائے جھگڑے چل لیں ارے کوئی پیار سے پروسے تو آدمی کھاتا ہے چپ چاپ شانتی سے اچھا بھی لگتا ہے لیکن اس طرح کی ڈرامے باجی نوٹنکی کے ساتھ نہیں خیر اپنا آج کا ایکشپیرینس ایسا ہی تھا جو آپ کو بتانا تھا مجھے اور ضروری لگ رہا تھا مجھے مطلب ہم نہیں کھا سکتے کیا آپ کھا سکتے ہو ایسے کہ جو اپنے موں میں ہاتھ ڈال کے پہلے اپنا دانت دکھائے کہ اس میں درد ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ کھانا پروس ہے تو آپ خیر آنٹی کا تو میں زیادہ جکر نہیں کروں گا کڑی پکوڑا پکوڑا کڑی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ان کی چیزیں وہ مہنگی ہے کیا بات ہے اور وہ جو نونویج بیچ رہی ہیں آنٹی جی وہ مرگی کے پیس اور اس کے پیس اور ان کا بھی بہت ویڈیو چل لہا ہے تو جتنے بھی ٹھیلی لگا کے کھڑے ہیں نا اور ان سبھی سے ایک چھوٹی سی بات کہوں گا اگر آپ کے پاس میرے ویڈیو کا کوئی کلپ پہنچ جائے آپ ٹھیلی لگاؤ چاند پہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر سرکاری پروپٹی پہ آپ کھڑی کرتے ہو اور سرکاری گاڑی آ کر آپ کی گاڑی کو لے جاتی ہے تو بڑے بڑے موٹے موٹے آنسو نکال کے رونے کی جرورت نہیں کیونکہ پبلک نہ پاگل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو پبلک جو بھی آ رہی ہے وہ آپ کے بڑے پاؤ کے لیے یا چھوٹے پاؤ کے لیے نہیں آ رہی ہے آپ بھی جانتے ہیں سواد کہاں آئے زیادہ بڑی بات نہیں کہوں گا آپ گلتی سے بھی کالونی کے اندر یہ جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ان میں کسی کے گھر کے آگے ٹھیلی لگا کر دیکھو اگر دو گھنٹے میں اندر ٹھیلی وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے تو بات رہی لوگ کسی پڑوسی کی گاڑی نہ کھڑی ہون دیتے تم ٹھیلی کی بات کر رہے ہو یہ ساری باتیں اب شائیڈ میں کر کے ہم اس ویڈیو کا سمعبت کریں گے ہمیں جو کہہ نہیں تھی ہم نے کہہ دئی اگر آپ کو اوچیت لگا ہو تو آگے شیئر کر دینا لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا نہیں اوچیت لگتا ہو تو ڈس لائک کر دینا اور لکھ دینا ہم تو بڑا پاؤ کھائیں گے دیدی کا بتا ککلے کا میں ککلوں گا جو کر رہی ہے سرکار کر رہی ہے اور ٹھیک کر رہی ہے اب اس کے اندر کسی کو بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پارٹی کے وہ پارٹی کے یہاں پہ پارٹی کہاں سے آگئی ہمیں پارٹی تھے کیا مطلب جو کام غلط ہے اگر پرشاسن اس پر کام کر رہا ہے تو اس میں اپنا جبردستی کا آنسو بھا کر الٹے سیدھے باتیں بول کر کوئی فائدہ ہے نہیں میں اس لڑکے کو بھی سپورٹ کرتا ہوں جس نے چھٹتے کے ساتھی بیچ میں آکے بولا کہاں رہے تو پاویل ہے تو مورک ہے کس طرح سے بول لئی ہے ہے اس نے صاف بولا دیکھیں ٹھیک ہے مہیلاؤں کا سمبان ہے آپ کو چنس پرش کرتے ہیں لیکن آپ مہیلاؤں نے کہاں یہ فائدہ بھی مت اٹھائیے کہ کسی کی ماں کو آپ الٹا سیدھا اور اس کے بعد سوچو کہ وہاں سے کوئی ریپلائی بھی نہیں آیا گا وہ تو لڑکے نے تمیز سے بات کری ورنہ بہت سے لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی ماں کے لئے اگر ایسا کچھ سن لیں تو خیر میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا باقی جائے شریع نام آج کے ویڈیو میں اتنا ہی کیسا لگا پتانا ضرور سو دیکھنکی سو مچ پور وچنگ میرا نام نیتین ملابات کروں گا اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہادے وجہ بھولے نا تانے وال اور دیدی جی بھائیہ موسی تاؤ چاچا پھوپی جتنے بھی ہیں اس طرح کے جو بڑا پاؤ چھوٹا پاؤ یا بڑی آنکھیں چھوٹی آنکھیں جو بھی بنا رہے ہیں جو بھی بیچ رہے ہیں دھیان رکھیں کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں ہو سکے تو گلوپس میں نے اور کہیں بھی یہ جو انگلی کبھی موں میں کبھی ناک میں اور پتہ نہیں جان ایسے کرنے کے بعد کھانا نہیں پروسا جاتا دنواد